السلام علیکم آگئی ہے تچھا گئی ہے تو سانی پینڈی والی آج ہمیشہ کی طرح بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ایک حسین خوبصورت ہسٹوریکل پلیس پہ آج ہمارا ولاغ ہے جس کا نام ہے دھرما راجی کا دھرما راجی کا ایک آثار قدیمہ ہے ٹیکسلا میں تو چلے آئے آگے دیکھتے ہیں اور ساں میرے ساتھ رہیے گا پورے ولاغ میں یہ جا رہا ہے ہم لوگوں کا راستہ دھرما راجی کا کی طرف اور یہ دیکھیں بیچ میں آ رہا ہے خوبصورت سساب سدھا پانی یہ دیکھیں وہ گرمی ہوتی تو ہم لوگوں نے اس میں پیڑ ڈال کے جانا بیٹھ جانا تھا یہ دیکھیں یہ اس سائٹ پہ پانی جا رہا ہے اب ہم اس پہ سٹیپس لے کے جو ہے وہ چڑھیں گے یہ بھی ہمارا راستہ بہت لمبا ہے آٹھ تو سیڑھیاں پہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور یہ دیکھیں سمجھا رہی ہے جو بلکل اس ٹوپا کہتے ہیں ان کی بادتگاہ ہنگاہ تھی جب خودہ گیا ہے خودنے بعد میں بودہ کے عیشت ملی ہیں بودہ کا دانت ملا تھا جو میزم میں پڑھو ہے اچھا ابھی بھی اس کو ماننے والے بودھس آتے ہیں اچھا یہ سارے ان کے میڈیٹیشن روم بنے ہوئے ہیں میڈیٹیشن رومز بالکل جہاں پہ عبادت کرتے تھے بیٹھ کے یہ ان کے بیک سیڑ پہ یونیورسٹی بنی ہوئے ہیں یہ ان کی کلاسے بنی ہوئے ہیں بیجمن کا واتو ٹینک بنے ہوئے ہیں یہ ان کے سارے چھوٹے سٹوپے تھے ان چھوٹوں سٹوپوں میں منوت رکھی جاتی تھی یہ آگے جے وان کا سٹوپا تھا ویجیٹیریون لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی ایلیفنٹ کی شکل بنی ہوئے ہیں کوئی منکی کی بنی ہوئے ہیں انہیں سٹوپا آپ نے شڑوں پہ اٹھایا ہوئے ہیں یہاں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اچھا اور دھرما ری جی کا نام اس کا کیسے پڑا ہے دھرما ری جی کا دھرما ایک مذہب تھا اسے کے نام پہ سٹوپا بنوائے ہیں اچھا چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ادھر جو ہے وہ گول چکر کاٹتے ہیں کوئی ایلیفنٹ کی شکل ہے کوئی بندر کی شکل ہے کوئی منکی ہے انہیں سٹوپا اپنے شیڈو پہ اٹھایا ہوئے ہیں یہ تاکود خود دکھا رہے ہیں ہم لوگوں اسمان اور زمین اٹھائی ہوئے ہیں یہ نیچے بھی بودہ کے مجسمے تھے یہ ختم ہوگئے ہیں یہ آپ کو پتہ سو سال ہو گیا خدا ہی ہونے کو بھی اس کا اسلام آنے سے بھی پہلے کے لوگ تھے قبل مسیح سے بھی پہلے کے لوگ تھے گوتم بود اور ماتمہ بود اس کی وادہ کا سیچ ہوا ایک اس کا اپنا ہے اس کی جب بدس آتے ہیں اس کے اندر ایک بیلی بٹن بنا ہوا ہے یہاں وہ بیٹ کے اپنی عبادت کرتے ہیں شہرین کی میزم میں پڑے ہوا تاڑیاں پڑا ہوا ہے جو چیزیں ٹوٹ گئے وہ میزم میں شفٹ کر دیئے بڑا تھا دو چھوٹے تھے یہاں بیٹ کے وہ اپنی عبادت کرتے تھے یہ جو جو قومیں گزریہ ان کے نشان ہیں جو آپ کو نگر آ رہے ہیں پہلے گریک آئے تھے پھر پارتھی آئے تھے پھر بودھماد آئے تھے پھر یونانی آئے تھے پھر اندو آئے تھے بیٹ کے بودھا نے میڈیٹیشن آسل کی ہیں ٹپل کے درست کے نیچے بیٹ کے اس اللہ کی روشنی آسل کی ہیں یہاں میڈیٹیشن آسل کی ہیں یہ تقریباً کتنے ہزار سال پرانا ہوگا؟ یہ تین سو سال پرانا ہوگا یہ دیکھیں یہ یارہ خوٹس تیکھو تھا یارہ خوٹس بڑے بڑے پاؤں پاؤں دیکھیں بڑے بڑے یہ دیکھو نا یہ آگے پینتیس فڈ لمبا تھا اس کا ایسا ڈامو جو گیا خدا یہ دیکھیں جی جنابی اس زمانے کا ان کا سویمنگ پول ہوتا تھا جدر یہ اشنان کرتے تھے ہم نے تو یہ انڈین فلمز میں سناو ہے یہاں کہ وہ اپنا غسل کرتے تھے اور یہ سارا جو ہے ایک دھوبی گارڈ کا بھی جو ہے وہ ان کا ایک یہ حصہ ہوتا تھا اور یہ جو بتا رہی ہیں وہ یہ کہ ان کی بقاعدہ ان میں پینٹ بناتے تھے وہ پینٹ گھولتے تھے اور کلے ایک طرح کا وہ بناتے تھے جس سے وہ مجسمہ تیار کرتے تھے اور وہ بنتا تھا انڈے کے چھلکوں اور دالوں کو مکس کر کے ان کا یہ سٹیچو کلی یہ تھا جین کا کچن یہ چکیاں پڑی ہیں ہر قسم کی چکی پڑی ہوئی اس میں مسالے پستے تھے اور اناج پیزا پستے تھے اور یہ ایک اور خوبصورت پرانا درخت تھا یہ سارا ان کے دھوبی گارڈ کے کمرے تھے نا یہ دو یہ یہ آگے ان کا سارا کچن ار گیا تھا جو چکی پڑی ہوئی ہیں جس کو بولا گیا ویڈ گرینڈ جو مل کے وہ چکیے چلاتے تھے وہ بالکل اُس زمانے میں مشینے نہیں تھی کرینے نہیں تھی یہ پتھر بڑے بڑے آتھی بڑے بڑے شیروں سے سونڈ کے ساتھ لے کے آتے تھے یہ جو گھر بناتے تھے آتھیوں سے شیروں سے کام لیتے تھے وہ لوگ آجا جو جہدر جانے سفروں میں آتھیوں میں شیروں میں گھوڑوں میں سفر کرنا ہیں ان لوگوں نے گھڑیوں نہیں تھی اس زمانے میں یہ جو شیر کی شکل بنی ہوئی ہیں آتھی کی شکل بنی ہوئی ہیں منکی کی شنکل بنی ہوئی ہیں وہ لوگ ان کے کام اصل کرتے تھے ان سے جی جناب تک ہی دیکھیں ایک خوبصورت قدیمی دیوار اور اس کے پتھر اور اس کے بڑے پتھر کتنے آرگنائز اور کتنے خوبصورتی سے بلکہ سیدھے اور کتنے زبردست لگ رہے ہیں شام کا خوبصورت منظر اور یہ ہے دھرما راجکہ کی طرف جاتی ہوئی روڈ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اپنی پندی والی کو اللہ حافظ